بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ملک کے اندر اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں جو لوگ تحویل میں ہیں ان پر بھی انکواری کی جا رہی ہے کچھ گرفتاری اڑیالا جیل کے والے سے بھی ہوئی ہے وہاں بھی ایک پارٹی پر سولتکاری کا الزام ہے اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندر پچھلے دو تین ماہ سے بڑی ساری دھڑے بندیاں جو تھی وہ مرکزی صلاح پر بھی نظر آ رہی تھی اب وہ صبح میں بھی شروع ہو گیا اب کیپی کے اندر بھی بڑی سارے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور پنجاب کے اندر بھی تحریک انصاف کے اندر بڑی سارے الزامات کھل کر سامنے آ گئے اب ان اختلافات کے محرکات کیا ہیں اس پر آپ کو بتائیں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے میں بانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات چڑھ رہے ہیں مرکزی تنظیم کے اندر بھی اختلافات سامنے آتے رہے لیکن تحریک انصاف انہیں دھبانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان میں کوئی اختلافات نہیں کچھ عرصہ قبل بانی تحریک انصاف نے آ ڈیالہ جیل کے اندر بھی جو مختلف متحارب دھڑے بن چکے تھے ان سے بھی ملاقات کر کے انہیں اختلافات دور کرنے کے لیے کہا گیا اور یہ چیزیں روز روشن کی طرح موجود ہیں جتنا مرضی جنائے کر لے تحریک انصاف ان کے اندر یہ دھڑے بندیاں موجود تھیں اس کے بعد اب جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں وہ کچھ کچھ گرفتاریاں ہیں بڑی ہی حساس گرفتاریاں ہیں تاریخ میں پہلی بار ایسی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے جو سابق متعلقین تھے جن میں سپریڈنٹڈ بھی محمد اکرم تھے یا ان کے کچھ اور ساتھی تھے ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی معاملات سامنے آئے کہ وہ بانی تحریک انصاف کو سہولتکاری فرام کر رہے تھے اب گرفتاریوں سے ہٹ کر یہ ادارے تحقیقات کر رہے ہیں کیا اعظام کہاں تک سچ ہے وہ اس کا نچون لکار رہے ہیں یہ تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو سامنے لائیں گے اگر کوئی ملفز ہوا تو کار وہی ہوگی اگر بل فرض کوئی ملفز نہیں ہوتا یا الزام ہے تو پھر ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے وہ چیز باہر آ جائے گی بہرحال یہ تحقیقاتی اداروں کا کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کے کام میں تو کسی کو رکاوٹی نہیں ڈالنی چاہیے وہ کھلے دل کے ساتھ اور میرٹ پر اپنی تحقیقات کر رہے ہیں ان پر تو کوئی بات نہ ہی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ ان اداروں کا کام ہے اور دوسری طرف ہم بات کریں گے کہ بانی تحریک ہے انصاف تو جھیل میں ہے ان کے دیگر جو پارٹی کے اندر اختلافات تھے اب وہ مزید فاضح ہوتے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر ہم سمجھتے ہیں حماد ازر سابق گورنر پنجاب نیاہم محمد ازر کے فرزد ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے چاند سالوں میں حماد ازر نے اپنا بہت نام کمائیا بہت محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں وہ بانی تحریک انصاف کے بھی قریب گئے اور دوسری طرف نو مائی کے واقعات کے بعد جب وہ مندر نامے سے ہی غیب ہو گئے انہیں تحریک انصاف پنجاب کا صدر بھی بڑھایا گیا اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں جو حقائق اب سامنے آئے ہیں کہ حماد ازر اور سابق وزیر میاں اصلا میں اقبال کے درمیان میں اختلافات موجود تھے اور ان میں بھی اندرونی خانہ بہت زیادہ ٹسل تھیں اب میاں محمد حماد ازر نے پنجاب کی صدارت سے استیفہ دے دیا جس کے ساتھ ساتھ لاہور کی جو قیادت تھی اس نے بھی استیفہ دے دیا اب لاہور کی قیادت کا جو خالی جگہ تھی اس کو پر کرنے کے لیے میاں محمد اصلا میں اقبال کے ایک ساتھی کو لاہور کی قیادت سانب دی گئی اور یہ اختلافات دور ہو گئے تو کیا ہونے تھے دور ہوتے ہوتے یہ اختلافات اب لاہور کی سیاست کے اندر ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرے گی جس کا آنے والے دلوں میں شاید تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور کی ارائی برادری کے اندر سابق گورنر پنجاب میاں محمد ازر کی بہت زیادہ قریب تھی ایک وقت میں وہ میاں محمد نواز شریف میاں شباز شریف میاں عباس شریف کہ اتنے زیادہ قریب تھے کہ میاں محمد شریف جو میاں نواز شریف کے والد تھے وہ انہیں بھی اپنا بیٹے ہی قرار دیتے تھے اور اس خاندان کی بہت قربت تھی اور اس قربت کے نتیجے میں ہی میاں محمد ازر کو گورنر پنجاب بنایا گیا تھا پھر جب میاں نواز شریف پر کوئی ایک کڑا وقت آیا تو میاں محمد ازر کو مسلم لیگ نون کاف کی قیادر صحب دی گئی جس پر یہ دونوں خاندان جدہ ہو گئے اب لہور کی ارائی برادری کے اندر میاں محمد ازر اور حماد ازر کے کردار کو ختم نہیں کیا عزاز قطاب ارائی برادری کے اندر جو گرپ میاں محمد ازر اور حماد ازر کی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں میاں اسلم اقبال بھی ارائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں برحال اب ان کے درمیان جوڑ پڑے گا کہ ارائی برادری کا جو ووٹ بینک ہے یا آوائی برادری کی جو حمایت ہے وہ حماد ازر گروپ زیادہ حاصل کرتا ہے یا میاں اسلم اقبال حاصل کرتا ہے برحال وہ علاق ہو گئے بلکہ حماد ازر کا تو کہنا تھا ان کے پاس بانی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات کی رسائی تک نہ تھی اور بڑے سارے انہوں نے مزید باتیں بھی کی برحال یہ تحریک انصاف کے ایک پنجاب کے اندر جو اختلافات کی بنیاد بنی ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی اور اسی طرح تحریک انصاف کے پی کے اندر بھی اب جو معاملات پٹاری میں بنتے وہ اب پٹاری سے باہر آ رہے ہیں انہوں نے سبائی وزیر جو تھے شکیل خان انہوں نے کھل کر حکومت کے پی کے پر تنقید کی ہے علی امین گھنڈا پر پر تنقید کی ہے اور بڑے سارے سنگین الزامات عائد کی ہیں اس کے علاوہ بھی چند دن قبل کے پی کے اندر جنگلات کی کٹائی کا ایک ایشو بھی سامنے آیا تھا اور اب شکیل خان بہت سارے سنگین الزامات لگا رہے ہیں تحریک انصاف کے پی کے اندر بھی یہ باتیں کھل کر سامنے آگئی ہیں ان کے اختلافات بلکہ شکیل خان کا تک کہنا ہے کہ انہوں نے محمود خان مزیر اعلیٰ کے خلافی آواز بلانت کی تھی پرویس خٹک کے خلافی آواز بلانت تھی بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ جب بانی تحریک انصاف اڈیالہ جیل میں باندھ ہیں وہ ان انتہائی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی لہائی تو دور کی بات اب ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہی آپس میں لڑ رہے ہیں بہرحال آگے کیا ہوتا ہے آنے والے چند دلوں میں بازے ہوگا بہرحال تحریک انصاف کے اندر اختلافات جو موجود ہیں شاید وہ خود بانی تحریک انصاف ہی ختم کرا سکیں سلام پاکستان سلام عورسیز اللہ حافظ